بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے الرا کے احکامات کرنے ہیں الرا کے احکام تین ہیں تفخیم ترقیق اور مختلف فی تفخیم تو موٹا کرنا ہوتا ہے ترقیق باریک کرنا ہوتا ہے یعنی را کب کب باریک پڑا جا سکتا ہے مختلف فی یعنی دونوں احکامات اس میں آ جاتے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تفخیم سے مندر جزل بارہ حلتوں میں را موٹی یعنی پور ہوگی نمبر ایک را پر زبر ہو جیسے یارونہ نصرکن نمبر دو را پر پیش ہو جیسے خوئی روکن روبہ ما نمبر تین را مشدد پر زبر ہو جیسے نمبر چار را مشدد پر پیش ہو جیسے شرل لہم مرو بیہم نمبر پانچ را ساکن ما قبل زبر ہو یعنی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر ہمیں زبر نظر آگئی جیسے برکن زرعن مرجان نمبر چھے را ساکن ما قبل پیش ہو یعنی را تو ساکن ہے مگر اسے پیچھے پیش نظر آگئی ہے جیسے یرزقون بروہان نمبر ساکن را ساکن ما قبل کسرہ عرضی ہو یعنی را تو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ عرضی ہے یعنی جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حمزہ زیر و ایر تو وہ حمزہ کے نیچے زیر عرضی ہے یعنی وقف کی صورت میں اس کو اس طرح پڑھا جا رہا ہے وصل کی صورت میں یہ حضف ہو جاتا ہے تو یہ قوانین آگے آپ پڑھیں گے لیکن اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ عرضی کسرہ ہونے کی صورت میں اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا ایر جیع ایلیہیہم ایر تبدن نمبر آٹھ را ساکن ما قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو یعنی را تو ساکن ہے اس سے بہلے زیر ہے اور زیر بھی کسی اور ورڈ میں ہے جیسے امیر تابو دیکھیں ام کے اندر جو ہے ام کے نیچے زیر ملے یا لیکن ار تابو کے کہیں بھی را سے بہلے زیر نہیں ہے اور دیکھیں اس میں جو ام اور ایر یعنی یہ جو علیف ہے جس کے پر حرکت لگا لے تو حمزہ بن جائے گی اس کی مثال ہمیں اوپر مل رہی ہے یہ کسرہ آرزی ہوگا اگر ہم ام پہ وقف کر کے ایر سے شٹارٹ لیتے ہیں تو اوپر والا جو ہے رول آپ کو تھوڑا اس سے سمجھا جائے گا یعنی آرزی طور پر اگر ہم نے کوئی علامت لگانی ہے تو وہاں پہ بھی مہٹا کر کے پڑا جاتا ہے ربی رجیعون نمبر نو روہ ساکن ما قبل کسرہ یعنی روہ تو ساکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے اور ما بعد حروف مستعالیہ اور اس کے بعد جو ہے لیٹر آرہا ہے اس میں حروف مستعالیہ ہے اسی لیٹر میں حروف مستعالیہ ہے اسی کلمہ میں ہو یعنی دو چیزیں اس میں ہو یعنی روہ تو ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے میں تو آئیڈیا نا کہ زیر والا جو ہے روہ باریک ہوتا ہے لیکن اس سے فوراں بعد والا لیٹر موٹا ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے روہ کو جیسے کرتوس دیکھیں روہ کے بعد تو ہے نا موٹا ہے مرسود ایرسود فیرکو نمبر دس روہ ساکن ما قبل ساکن روہ ساکن ہے اس سے پہلے بھی ساکن ہے ما قبل زبر ہو اور اس سے پہلے زبر مل گئی یعنی دو ساکنوں سے پہلے زبر الابصار والفجو روہ ساکن ما قبل ساکن ما قبل پیشو جیسے الناکور العسر نمبر تیرہ را مراما مزموما یعنی مرامے والی را اگر پیش والی ہے یعنی پیش والی را پر جب روم کے ساتھ وقف کیا جائے تو وقف بھی روم وقف کے قوانین میں پڑھیں گے جیسے قودیر تو یہاں پہ اگر آپ نے روم کے ساتھ وقف کیا ہے تو بھی آپ اس کو موٹا عطا کریں گے اس کو انشاءاللہ ہم وقفی قوانین جب پڑھیں گے تب اس کو مزید وضاحت کریں گے تو فیلحال آپ پوائنٹ نمبر گیارہ تک اچھی طرح یاد کر لیجے اور اس کے بعد ہم نیسٹ کلاس میں انشاءاللہ ترقیق والی را کیا بیان کریں گے تو اس کو ایک دھوار روائز کر لیتے ہیں ہمیں پتا چلا را پر زبر ہو را پر پیش ہو را مشدد پر زبر ہو را مشدد پر پیش ہو را ساکن ماہ قبل زبر ہو را ساکن ماہ قبل پیش ہو را ساکن ماہ قبل کسرہ آرزی ہو را ساکن ماہ قبل کسرہ دوسرے کلمہ میں ہو را ساکن ماہ قبل کسرہ اور معباد حروف مسالیہ اسی کلمہ میں ہو اور را ساکن ماہ قبل ساکن ماہ قبل زبر ہو را ساکن ماہ قبل ساکن ماہ قبل پیش ہو را مرامہ مضموما ہو تو ان صورتوں میں را کو موٹا ادا کیا جائے گا دیکھیں یہ تفقین یہ حروف کو حسن دینے کے لئے ہوتی ہے تو اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کے لئے روح کو موٹا ادا کرنا نہائید ضروری ہے باقی انشاءاللہ اگلی کلاس میں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و برکت